بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم راجہ جنید الیکٹرو سٹیٹکس کا چپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور الیکٹرو سٹیٹک ہم لوگوں نے اس پہ بات کی تھی کہ الیکٹرو سٹیٹک ہمارے پاس فوزکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم لوگ چارجز کو ریشٹ پہ پڑھتے ہیں اب اس الیکٹرو سٹیٹک جو برانچ ہے آیا ہے اس کی ہماری ڈیلی لائف کے اندر کوئی اہمیت یا اس کی کوئی اپلیکیشن وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں تو اسی پہ آج بات کی جائے گی تو الیکٹرو سٹیٹک کی جو سب سے بڑی ہم لوگوں کو اپلیکیشن نظر آتی ہے وہ ہے فوٹو کاپیر کی شکل میں اور فوٹو کاپیر ہمارے پاس وہ مشین ہے جو کہ کیا کرتی ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی پیج اوریجنل ہے اس کی لائٹ کے تھرو ایک کوپی بناتی ہے یہاں پہ فوٹو کا جو مطلب ہے فوٹو کا مطلب ہے یہاں پہ لائٹ اور کوپیر کا مطلب ہے کہ اس کی ایکزیکٹ کوپی بنا دینے والی ایک ڈیوائیس ایک مشین تو فوٹو کوپیر جو ہے وہ اصل میں لائٹ کی مدد سے کوپی بناتی ہے کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس کوپی کریئیٹ کرتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس اگر فار ایکزامپل کوئی بھی اس طرح کی ایک کوئی پیج ہے ٹھیک ہے اور اس پیج کی اوپر فار ایکزامپل میں کہتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ جب اس کی فوٹو کاپی بنائیں گے تو وہ بھی بلکل ایسی ہی بنیں گی اور اس کی اوپر اے لکھا ہوا آئے گا مگر اریجنل کی اوپر آپ لوگ کے پاس پین کا کلر کوئی ڈیفرنٹ ہوگا جبکہ جو فوٹو کاپیر مشین ہے اس میں بلکل ایکزیکٹ یہی کوپی بنیں گی مگر اس میں انک اور وہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ دوزائی سی بات ہے کوپی ہوتی ہے وہ اور یہ آپ لوگ کے پاس اریجنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جبکہ ہم لوگ اس کی کوپی جنریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ڈیفرنٹ پرپوزز میں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ جو فوٹو کاپیر مشین ہے یہ جس پرنسیپل پہ بیس کرتی ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں زیرو گرافی کا اب یہ جو زیرو گرافی ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ زیرو گرافی کیا چیزیں زیرو گرافی آپ لوگ کے پاس وہ ٹیکنیک ہے جس میں ہم لوگ ڈرائے کاپینگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائے کاپینگ اب ڈرائے کاپینگ کیسے کی جاتی ہے اس پر ذرا سی بات کر لیتے ہیں دیکھیں فوٹو سٹیٹ یا فوٹو کاپیر مشین تو ہم سب نے دیکھی ہے مگر اس فوٹو کاپیر مشین میں ہم لوگ کہیں بھی لیکوڈ کا کہیں بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے یعنی کہ وہاں پہ ہم لوگ جو انک استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈرائے ہوتی ہے یعنی کہ انک جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈرائے انک ہوتی ہے اور یہی ٹیکنیک کہ ڈرائے انک کو پیج پہ لے کے آنا اور اس پیج سے کاپی کریئیٹ کرنا اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں زیرو گرافی کا تو یہاں پہ ڈرائے کاپی انک کی جو ٹیکنیک ہے اسے زیرو گرافی کا آجاتا ہے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو فوٹو کاپیر مشین ہے اس کے کمپوننٹس کیا ہیں اور اس کے ہر ایک کمپوننٹ کا ایک سپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے ایک سپیسیفک ورک ہوتا ہے جو اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اسی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے ہمارے پاس سٹیپس ہیں جن کو یہ فالو کر کے ہمیں ایک کمپوننٹس بنا کے دیتا ہے اور ان step کے دوران کون کون سے components involved ہیں جو contribute کرتے ہیں اس copy کو generate کرنے میں سب سے پہلا جو component ہے وہ ہے drum اور اس drum کو hurt کہا جاتا ہے hurt of a photocopier hurt of a photocopier machine اب یہ جو hurt ہے اسے drum کو hurt کیوں کہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس جیسے aluminium ہے کچھ لوگ aluminium بھی اسے pronounce کرتے ہیں تو different pronunciation ہے اس کی different اس میں تو ہم لوگ aluminium بولتے ہیں زیادہ زیادہ اچھا جی aluminium جو ہے وہ اگر آپ نے light میں رکھی ہوئی ہے یا dark میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اگر metal ہے تو یہ metal ہی رہے گا مگر ہمارے پاس selenium ایک element ہے جس کو اگر ہم لوگ light میں رکھتے ہیں تو یہ act کرتا ہے just like a metal مگر جب اسے dark میں رکھا جاتا ہے تو یہ act کرتا ہے just like an insulator یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو selenium ہے وہ light activated ہے یعنی کہ light ہوگی تو وہ act کرے گا just like a metal اور اگر dark ہوگا تو وہ insulator کی طرح act کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب light ہوتی ہے تو light سے حاصل ہونے والی جو انرجی ہے وہ electron gain کر کے باہر کی طرف نکلتے ہیں اور وہ flow کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ metal کی طرح جاتے ہیں تو اب ہوا یہ ہوتا ہے کہ جو drum ہے وہ آپ لوگوں کے پاس cylindrical shape ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح کا ایک cylindrical shape ہوگی ایسے ٹھیک ہے تو جو drum ہوگا نیچے والی surface جو ہوتی ہے وہ اس کی aluminium کی ہوگی یعنی کہ یہ والی جو surface ہوگی یہ aluminium کی ہوگی اور اس کے اوپر ایک تے ہوتی ہے یہاں پہ اس کی اوپر ایک تے ایسے ایسے اس کی اوپر ایک یہاں پہ ایک اس کی اوپر تے ہوتی ہے ایک layer ہوتی ہے اور یہ جو layer ہوتی ہے یہ اصل میں selenium کی layer ہوتی ہے اور اسی selenium کی layer کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ photocopy generate کرنے کے لئے تو یہاں یہ نیچے aluminium جبکہ یہاں اوپر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے selenium اب یہ جو selenium ہے یہ ہی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم لوگ اس کو استعمال کر سکیں کوئی بھی copy generate کرنے کے لئے اب یہ drum motors کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہ اس direction میں ایسے rotate کر سکتا ہے یعنی ٹھیک ہے تو یہاں تک drum کے بارے میں جتنی important information تھی وہ یہ تھی اب آتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں اور اس کو تھوڑا اور understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ اصل میں کرنے کے حوالے ہیں اس جگہ کیوں پر اب جو second component ہمارے پاس آتا ہے second component ہے ہمارے پاس proton wire ٹھیک ہے اب یہ کیا کام کرتی ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں میں نے ابھی previously جو drum بنایا تھا وہ drum کے اوپر ہی یہ wire لگائی جاتی ہے اور اسے higher potential دیا جاتا ہے اب وہ جیسے for example اگر یہ میں ابھی drum بنا رہا ہوں تو اس کی اوپر یہ wire یہاں پہ ایسے لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو higher potential دیا جاتا ہے for example میں کہہ دوں اسے negative اگر potential دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو negative potential کی وجہ سے یہ پورا drum جو ہے اس کی اوپر کون سا charge آ جائے گا جی positive charge آ جائے گا ایسے ٹھیک ہے تو یہاں سے اسے negative potential دیا جائے گا اور electrostatic induction کی وجہ سے یہاں پہ کون سا چا تو یہ drum ایسے گھوم سکتا ہے آگے جیسے جیسے گھومتا جائے گا اس کے پیچھے والی surface کی اوپر بھی اسی طرح charge appear ہوتے جائیں گے اب جب اس کی اوپر charge appear ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد lens ایک جگہ پہ یعنی کہ تیسرا component جو ہے میں لکھ لیتا ہوں lenses ٹھیک ہے تو یہ دونوں proton wire اور lenses ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اب یہ جو میرے پاس negative wire ہے یہ اس کو charge دیتی ہے اور یہاں سامنے آپ لوگ کے پاس مختلف قسم کے lenses پڑے ہوتے ہیں جو اس کی اوپر light کو fire کرواتے ہیں اب جیسے ہی light اس کی اوپر fire ہونا شروع ہوتی ہے تو جس جس spot کی اوپر light پڑتی ہے وہ جگہ act کرتا ہے just like a metal اور وہ کیا بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے conductor ٹھیک ہے اور وہ جب conductor بن جاتا ہے تو وہاں پہ charges neutralize ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ light نہیں پڑتی وہاں پہ charges neutralize نہیں ہوتے اس کی example اگر آپ لوگوں کو میں ایسے دوں تو یہ زیادہ ٹھیک رہے گا کہ اگر میرے پاس for example یہ ایک page ہے ٹھیک ہے یہ ایک page ہے اور یہ اس کو میں نے کر دیا یہ سارا positively charge تھا اس طرح ٹھیک ہے میں کافی سارے positive charges اس پہ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی اوپر یہ بہت سارے charge appear ہو گئے ہیں اب یہ جو page ہے یہ میرے پاس ابھی فی الحال پڑا ہے dark میں یعنی کہ اندھیرے میں اب جب تک یہ dark میں ہے تو تب تک یہ اس کی اوپر جو positive charge ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے اور negative charges اگر اس کی back side پہ move کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی رہیں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ charge رہے گا ٹھیک ہے اور اس میں charges جو ہیں وہ کسی ایک طرف بھی flow نہیں کریں گے اب آتے ہیں اصل بات کی اوپر جیسے ہی اس کی اوپر light پڑے گی تو light جیسے ہی اس کی اوپر پڑے گی light کے پڑتے ہی negative اور positive charges ایک دوسری کی طرف آنا شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ والی surface neutralize ہونا شروع ہو جائے گی اب اس کی example میں ایسے دیتا ہوں for example suppose کرتے ہیں کہ اسی page کی اوپر ہم لوگ ایک transparent page پکڑتے ہیں جس کے اندر سے light گزر سکتی ہے یا glass پکڑ لیتے ہیں جس کی اوپر سے light اس page کی اوپر آ سکتی ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک sticker لگا لیتے ہیں اس پہ اس page پہ ایک sticker لگا لیتے ہیں اوپا ایک sticker جس کے اندر سے light گزر کے اس page تک نہ پہنچے اس کی اوپر جو میں page رکھنے جا رہا ہوں transparent page یا glass رکھنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح کا ہے ایسے ہے اور یہاں center میں center میں ایسے ایک spot ہے اور یہ ایسے black color کا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے light نیچے نہیں جا سکتی باقی ساری جگہوں سے نیچے جائے گی اب کیا ہوگا اب جیسے ہی اس کو میں اس کی اوپر رکھوں گا تو صرف یہ والا جو spot ہے یہ ایسے رہ جائے گا ایسے جبکہ باقی سارے spot کی اوپر آکے light پڑھنا شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی light پڑھنا شروع ہوگی تو negative جو electron ہیں وہ light سے حاصل ہونے والی energy سے آکے positive charges کو کیا کرنا شروع کر دیں گے جی neutralize کرنا شروع کر دیں گے اور جیسے یہ neutralize کرنا شروع کر دیں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہاں سے اس والی diagram سے کچھ ایسی diagram آ جائے گی یہاں پہ میں بنا رہا ہوں یہ والی تو یہ دیکھیں ایسے اور یہاں پہ صرف آپ لوگ کے پاس ایک circle بچ جائے گا جس کے اندر صرف اور صرف کون سے charges موجود ہوں گے positive charges موجود ہوں گے یہاں پہ ایسے اور باقی جتنی جگہ ہے وہ neutralize ہوگی کیونکہ وہ exposed ہو چکی تھی light کو اصل میں یہاں drum کی اوپر بھی ایسی کیا جاتا ہے یہاں سے جو light آتی ہے اس light کو یہاں پہ ایک specific pattern پہ fall کروایا جاتا ہے اور وہ جو light ہوتی ہے وہ یہاں پہ رکھے گئے page سے آتی ہے page کی اوپر آپ لوگوں نے کچھ لکھا ہوا ہے ایسے ایسے تو page کی جو white portion ہے اس سے light آئے گی اس پہ پڑے گی مگر جو black portion ہے اس سے کوئی light نہیں آئے گی جس کی وجہ سے اگر آپ نے a لکھا ہے تو وہ plus positive charges سے a لکھنے ہوگا اس کیوپر اگر آپ نے b لکھا ہے تو positive charges سے اس کیوپر b لکھا جائے گا c لکھا جائے گا اور اسی طرح اس کیوپر جہاں پہ light نہیں پڑی وہاں پہ charge return کرے گا جہاں پہ light پڑی ہے وہاں پہ charge neutralize ہو جائے گا اور یہی جو ہے وہ zero graphie کی طرف بھی ہمیں لے کے جاتی اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور اس کے مزید جو part ہیں جلدی سے ان کو discuss کر کے پھر کیونکہ ہم لوگوں نے animation بھی دیکھنی ہے تو پھر animation کی طرف بھی آئیں گے اب آتے ہیں ہم لوگ fourth part کی طرف اور fourth part جو اس کا important part ہے وہ آپ لوگ کے پاس ہے toner اور toner جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس dry ink ہوتی ہے یہ آپ لوگ کے پاس کونسی ink ہے جی dry ink مگر اس کی یہ property ہوتی ہے ink کی کہ اس ink کو ہم لوگ charge کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ charge ہو سکتی ہے اور charge ہو کے یہ اگر کسی بھی other charge surface کی اوپر اگر پھینکی جائے تو یہ اس کے ساتھ stick ہو جائے گی for example اگر میرے پاس یہاں پہ positive charges ہیں تو اگر اس ink کو اس ink کو میں negative charges دے کہ یہاں پہ sprinkle کرتا ہوں تو یہ جتنی positive charges ہیں ان کے ساتھ چپک جائے گی اور باقی جس چگہ کی اوپر کوئی charges نہیں ہیں وہاں سے نیچے گر جائے گی تو یہاں پہ یہ چپک جائے گی تو toner کا یہاں پہ یہ کام ہے next جلتے ہیں جو fifth important چیز ہے وہ میرے پاس ہیں ہمارے پاس جو fifth component ہے وہ ہاں ہمارے پاس roller بلکہ میں انہیں اگر کہوں heating roller تو زیادہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے heating rollers اب ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ink آ کے اس کے اوپر stick کرتی ہے تو یہ heating roller کیا کرتے ہیں اس ink کو melt کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر میرے پاس ایک page ہے تو page میرے پاس اس طرح اگر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ heating roller یہاں پہ لگے ہوتے ہیں ایسے تو یہ page heating rollers کے درمیان میں سے گزرتا ہے تو یہ rollers کیا کرتے ہیں یہ page ان کے درمیان میں ایسے slide ہو کے یہاں سے باہر آئے گا ایسے باہر آئے گا اس جگہ سے ایسے باہر آئے گا باہر کی طرف تو اس کی اوپر اگر ink stuck ہو گئی ہے تو جب یہ roll کرتے ہیں اس طرح تو page ان میں سے باہر نکلے گا اور جب باہر نکلے گا تو اس کی اوپر جتنی بھی ink stuck تھی اس time پہ وہ temporarily ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اسے melt کر کے heating effect ہے heating effect کی وجہ سے جو ink ہے وہ کیا کر جاتی ہے melt کر جاتی ہے اور melt کر کے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے pores ہوتے ہیں pages کے اندر تو ان pores کے اندر چلی جاتی ہے لہٰذا یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس وہ temporarily stuck ہوتی ہے جب وہ roller سے گزرتی ہے تو وہ permanent تو یہ کچھ components تھے ہمارے پاس پانچھے جن کو ہم لوگ دیکھ کے ہم لوگ یہ discuss کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس major components کون سے ہیں اب آتے ہیں بقاعدہ طور پر اس کی functioning کی طرف کہ یہ سارے components مل کے ایک ساتھ کام کیسے کرتے ہیں اور اسی چیز کو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے تو میں ایسے کر دیتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کے پاس یہ component ہم لوگوں نے discuss کر لیے animation میں جاتے ہیں animation میں ہی میں آپ لوگوں کو اس کی بارے میں جتنی بھی information ہے جتنا بھی اس کے process کیسے یہ سارے چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں وہ explain کر دیتا ہوں photocopying کا process paper کو place کرنے سے ہوتا ہے جہاں ایک paper place کیا جاتا ہے photocopier پہ اور start کا button دوائے جاتا ہے اتنے میں ایک intense beam light جو ہے وہ reflect ہوتی ہے پیج سے اور نیچے جو موجود drum ہوتا ہے selenium drum اس کی اوپر پڑتی ہے جس کی وجہ سے selenium جو ہے وہ کیونکہ photoreceptor ہے یعنی کہ اس کی اوپر light پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اوپر مختلف قسم کی charges generate ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ ایک corona wire لگائی جاتی ہے جس سے 15 kilo volt کا تقریباً supply دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی اوپر جب negative charges موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے selenium drum کی اوپر positive charges ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب یہی جو selenium ہے یہ dark کے اندر insulator جبکہ یہ light کے اندر conductor کی طرح کام کرتی ہے اب اسے ہم لوگ آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک page کی اوپر جب intense light move کرتی ہے تو اس time پہ اس کے جو black area ہیں وہ light reflect نہیں کرتے جبکہ white portion جو ہیں وہ light reflect کرتے ہیں اور وہی light reflect ہو کے drum کی اوپر پڑتی ہے تو لہٰذا جو black portion ہے اس سے کوئی light بھی reflect نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو positive charges ہیں وہ drum کی اوپر return رہتے ہیں اسی کے ساتھ جب یہ drum rotate کرتا ہے تو اس کے سامنے toner جو کہ dry ink کی فارم ہوتی ہے اس میں موجود ہوتا ہے اس کو negative charges دیے جاتے ہیں اور وہ positive charges کے ساتھ attach ہو جاتا ہے اور attach ہو کے جیسے یہ آگے move کرتا ہے تو جہاں جہاں پہ positive charges موجود ہوتے ہیں وہاں وہاں پہ ink لگتی جاتی ہے اسی طرح پھر وہاں سے ایک page کی supply دی جاتی ہے اور اس page کو بہت زیادہ positive charge دیا جاتا ہے as compared to drum تو ہوتا یہ ہے جو ink drum کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ page پہ stuck ہو جاتی ہے اور جب یہ page پہ stuck ہو جاتی ہے تو اسی page کو heated roller کے درمیان سے گزارا جاتا ہے اور یہ dry ink جو ہے وہ melt ہو کے جو porous medium موجود ہوتا ہے pages کے اندر جو چھوٹے چھوٹے pose موجود ہوتے ہیں ان کے اندر چلا جاتا ہے اور ان pose پہ جانے کے بعد یہ permanent impression create کر دیتا ہے یعنی کہ وہ ink جو ہے وہ melt ہے ہو کے page کے اندر آپ لوگ کے پاس ایک photocopy generate کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ pages کو hold کرتے ہیں photocopy سے نکلنے والے pages کو تو وہ آپ لوگ کو گرم محسوس ہوتے ہیں تو آج کے lecture میں ہم لوگوں نے electrostatic کی application سے start کیا پھر اس کی application جو تھی اس میں photocopier کو discuss کیا photocopier کے مختلف قسم کے جو components تھے ان کو الگ الگ سے define کیا اور پھر اس کی functioning کو ہم لوگوں نے animation کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو clearly طور پر یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی آج کی assignment میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس اس کی میں نے parts یا components اور functioning define کی ہے بتایا ہے وہ ساری آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں لکھ کے مجھے submit کروانی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں کسی اور topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ